دوستو میں عمر جو سریم بولنا ہوں کینیڈا سے اور آج میں بات کرنا چاہتا ہوں جنہیت سے جو پاکستان سے جنہوں نے کال کر آئے میرے کو اور آئیے ان کا مسئلہ سنتے ہیں کیا کرنا ہے کیسے ہے اور پھر دیکھتے ہیں کہ میری ایڈوائز کیا ہے اس بارے میں کئی لوگ میرے پر بھروسہ کر کے اپروچ کرتے ہیں کہ آپ کی ایڈوائز کیا ہے کیا کر سکتے ہیں کیا ہو سکتا ہے ہے تو دیکھتے ہیں کہ میں نے کو کیا آیڈوائز دیکھ سکتا ہوں جنہیت ویلکم ٹو دسکرمشن اور آپ نے قول کیا اور آپ نے بھروسہ کیا ہے کیا بوائیس لینے کے لیے بتائیں کیا مسئلہ ہے تھوڑا سا تھوڑا سا مقصر بتائیں ٹوڑے کیونکہ ٹاائم لیمیتر ہیں ہمارے میں ٹھیک razone میں ایک تڑھیکت ذرى اس سے شہر پہکستان ہے میں نے اس سے پہر درست میں فیصلہ مجھے سکول سا ہی شہر اس کا سب پہکستان میں کاملٹی کا مجھے سوال ہے مجھے جانب پہکستان میں بدای میں جانبیہ پشتاکت دیکھ کچھ چیزے پہنجھے پر مجھے سکولہ تو یہاں پر لوگوں کو پنش بھی کیا جاتا ہے لوگوں کو ہمیلیٹ بھی کیا جاتا ہے ان کو فورس کیا جاتا ہے کہ وہ یا تو لیو کر جائیں وہ ایریا یا پھر جونہ ان کو بہت زیادہ جونہ ان کی ہمیلیشن کی جاتی ہے تو I was trying to hide myself تو کافی دنوں تک کافی سالوں تک میں اس چیزوں کو جونہا نہیں کر رہا تھا تو پھر شاید کا ٹائم ہے تو فیمیلی نے کہا تو شاید کرو تو I wasn't really not interested تو فیمیلی نے فورس کیا تو میں نے کارلی شایدی اور پھر دو بیبی ہوئے تو جس کے بعد بری لیف میں تردیکٹرن آیا لیکن انٹرسٹو میرا ادھر ہی تھا بطلب الگی بیٹی میں سے تو پھر میں سودریبیا چلا گیا دوزار دس میں تو I was working there I have graduated from well-reputed college from here and I have also MBA degree تو اس بیس پر اوپر میں چلا گیا سودریبیا میں ملتی نشنل oil and gas companies میں کام کر رہا ہوں with a handsome package تو وہاں پر بھی سعودیز میں بھی کافی سارے لوگ ہیں تو سم ٹائم ایک دو لوگ ایسے بھی ملے جو کہ گورنمنٹ افیشلز میں تھے تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا سا یہاں پر جائیں کیونکہ ہمیں تھوڑا سمجھنا ہے اس کے آگے بڑھنا آگے ٹھیک ہے جی 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 تو آپ نے کھا کہ آپ lgbtq جو بھی اس کا پورا جو فل فارم ہے آپ مطلب homosexual ہیں gay ہیں جی 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 اور ایک سکنڈ let me just summarize جب میں آپ سے سوال پوچھوکا تو میرے پر بہت تو جہاں جہاں تک سمجھ میں آیا کہ آپ آپ homosexual ہیں آپ پاکستان کے رہنے والے ہیں اور آپ کو آپ سعودی میں کام کرتے ہیں آپ کے بعد شادی بھی ہو چکی ہے اور دو بچے بھی ہیں اور جیسے کہ پاکستان میں یہاں پر جو جیسے بھی ہیں جو بھی علاو نہیں کرتے کہ یہاں پر اگر کچھ ہو جائے تو ہو سکتا ہے کچھ قیامت بھی آسکتی ہیں پرسین جو آپ نے کہا کے جیل ہوئی تو تو ان سب کے ان سب کے دیکھتے ہوئے آپ کو کیا پوچھنا ہے میرے سے ایکشلی وہی پوچھنا تھا آپ سے کہ جس let me فنش کہ میں کس کون سی سکوش سے گزارتا ہوں آئی وز ہمیں اور اور لیکن میں ملتنے شنیل اثر آئی کچھ اگر کسیل کچھ بولید آئی آئی روح آئی لیکن کچھ گرمینت لñas جب دیکھ آئی 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 یہاں np. خرابات کیلئی دوڑ پڑھے آپ اس کیلئے آنے پڑھے گیری آپ کا مجھے کوئی کارا ہے یا ایک این اجلا راست جاتا ہے آپ سے ڑی دوڑوں پڑھے پر نوز اور کے دوری مجھے اپنی پڑھے اپنی میرا کمی روی ہے تو ڑے کھانا آپ کی بارت کتاب کیلئے مجھے اپنی 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 کنگی جارہتی ہے جی اپنی آنے دوڑ تاکی چیز شمید آنے آپ کو معنی کرتا ہے میں MIKE کے بعد اور اirtschaftل ریل کےٹھ میں نے اشف درستですね ہمارے دیکھر ڈالرہ تو سو سایدر کو پر ادنید تو کیا پیدا تو میرے بھی دیگی تو بھی کچھ لوگ تھے روڈ بیٹھے کچھ لوگوں نے کوورڈ بے کچھ لوگوں نے ہمیلیشن کی مری اگر کسی ساوڈی اپنے اکسی صحیحوں کے ساتھ آپ نے ایسی کچھ رکھا تو آپ اس کو نہ نہیں کر سکتے انیسیم کچھ لوگوں نے آپ کیا پیدای کچھ لوگوں نے آپ کو دلیگی کے لیگا آپ فاید بھائی تو مجھے 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 قابشن تھا، کینیدین پرمید roommates کینیدین رماتانکشن simt system تو ابھی میرے باس کچھ مینی ہے صرف i have two babies i'll just want to give them safe and good future تو i was applied my visit visa during 2007 تو nos ڈیویٰ پیدا 2018 تو مقدار end of 2024 تو ابھی اسی situation میں میں سوچھ رہوں کہ اور کریں گے، کیونکہ ایک طرح دیگہ جانے کیا ہے اور اب آپ سو دیکھ سویے آپ کو سے شروع کر سکوئے ہیں تو ابھی مرے پاس گئی اور پیدا کے لئے آپ کو چنہاں دا ہے تو ابھی میR permiteس کوئیotte из켜 scribe تو لیکن کاندا م watched لیکن اچھا چکوٹ ڈرگیرہ بہت در Harvard لیکن فرمtt کس محتاج کے لئے ان hollow وطفارے تو لیکن ان بائم گزش کیا نہیں گئی جار تھے اس کے сделать어가 ساعت رہا ہے علیہ Anybody 정کہ ہوجاتاขون فرم الگنگ کسی زیارہ اس کیجئے کہ اس سے اکراد رہے اور اس کیجئے got کیجئے گم ایک ایت کے ساتھ وقت میں کینیڈیشن کے لئے اور اس کینیڈیشن کے لئے جب وہ ایٹس کو انزال کرتا ہے کیا دب اس کی وجہ سے جانب ہم تفتہتنا کا عطا فرمان یاد نہیں اس کیلے جب ہمارا رہے کے لئے رہے والا ایک ساتھ کرتا ہے ہمارا رہے میں تو وہ shoots دنگے انتقائی مجھے انتقائی سطح کیا وہ پہلے سے اگر میں نے گا ، ، لیکن جدا میں میں حافظ کریں گے۔ کیونکہ میں کچھ کو دی ersten پر دنیا ڈنی کیوںail اور جتیئے گا Speak For and That It can Pastor Mike لیکن میں آپ کے لئے کونہ قریب سے دیکھếnے کا مکرنی کیوں گا ، کچھ کنی کیوں ، کچھ کنی کیوں ، دیکھنے جیب ، یا شینک پر حافظ کریں گا ، کیونکہ میں اپنے شکل کردیا کے لئے ، کیونکہ میں آپ کے لئے جانتے ہیں ، میبر مجھے آپ اس بارے میں کچھ ہلپ کریں سب سے پہلے یہ باتائیں کہ آپ گے ہیں ہمرا سیکسول ہیں تو آپ کی شادی ہو چکا ہے آپ کی دو بچے ہیں آپ کی بیگوں کے بعد نہیں نہیں ان کو تو میں ادھر میرے ساتھ نہیں رہتے تو اس لیے میں ان کو یہاں رکھتا تھا جب آپ کو بتائیں گے اور تب تو سارے راز کھل جائیں گے اور سارے پتہ لے جگر تب کیا آگے کیا ہونے والا ہے اور ایسا کچھ نہیں کر رہا ہے تو سارے پہلا ہوا ہے کینیڈا پھر اس کے بعد اگر پروسس کیونکہ میرے پاس only i have free visa only تو میں ان کو ایک صرف جگہ پہ چھوڑ کے اپنی نورس کے ساتھ i can move اچھا تو اب یہ بتائیں یہ بتائیں کہ کیونکہ پرائیویسی کے مدن نظر آپ کی نام شکل دیکھ پا رہے ہیں نہ آپ کا نام ویسے بتایا پورا تو ہم ایک anonymous کر کے آپ سے بات کر رہے ہیں یہ بتائیں کہ یہ بتائیں اور اس پورا کمپنی کا نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ بتائیں کہ آپ کی تنخواب نے بتایا چالیس ہزار ریال آپ کی تنخواہ ہے مہینے کی جی جی اور یہ جاپ کیا کرتے ہیں آپ کا جاپ کا ٹائٹل کیا ہے ایم فینائنس پروفیشنل فینائنس پروفیشنل جی مطلب کوئی آپ سی اے فو ہیں یا پریزیڈنٹ فینائنس ہے وائس پریزیڈنٹ نو ام فینائنس مینجر آپ فینائنس مینجر ہے اور یہ نوخری کتنے سال سے چل رہی ہے اور آپ کے پاس کینیڈا کا ویزا لگا ہوا ہے تو کبھی کینیڈا آپ گئی نہیں پہلے کبھی نہیں گئی نہیں کہا سیچوشن کبھی ایسی فیسنی ہوئی فرورونا کی وجہ سے کافی ساتا پروبلمز ہوئی میں نے ٹریول تھوڑا رسٹکشن رسٹک کیا کہ کچھ ابھی ساتا ٹرون دی کرنا چاہیے اور کوئی کنٹری گئے اور کوئی سی ملک میں آپ گئے ہیں کوئی بیرونی ملک کو جیسے کوئی امریکہ جرمنی یا ایسا کچھ نہیں نہیں میں کہہی نہیں کہہا تو بس کینیڈا کے لئے پلائی کیا تھا تو انہوں نے فرس ٹائم ہی مجھے وہ ویزا اس ٹائم کر دیا آچھا آچھا اور کینیڈا میں آپ کے کوئی رشتے داری کوئی فیملی فریند دوست ہوڑا کوئی ہے بلکل ہیں لیکن بٹ آئی دونٹ وانٹ ٹو ایکسپوز دن آچھا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس بارے میں نہیں بلکل نہیں ہے اور اس لئے تو آپ کی تو دیکھیں ہم بات تو کر سکتے ہیں ریفیوجی کی میں آپ کو ریفیوجی کے بارے میں تھوڑا سا اس کی روشنی ڈال سکتا ہوں کہ ریفیوجی کے کیا سسٹم ہے اور ریفیوجی کیسے ہوگا آپ کو اور کیا کیا فیکٹرز کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو ریفیوجی دینا ہی دینا اس کے بارے میں ہم بات تو کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے اس سے پہلے میں آپ اس کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ ریفیوجی ایک ایسی چیز ہے کہ سننے پہ تو اچھا رکھتا ہے کہ میں نے ریفیوجی فائل کر دیا لیکن ریفیوجی is not guaranteed اگر آپ نے جیسے کینیڈا میں آکے ریفیوجی آپ میری بات کو پہلے سن لیں پھر اس کے بعد اپنا سوال پوچھیں ریفیوجی اگر آپ نے فائل کر دیا کینیڈا میں تو اس کا پروسس ہے کئی مہنے لگیں گے چھ مہنے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں تو اس کا پروسس ہے اس کی hearing ہوگی آپ کا وکیل کچھ کہے گا ان کا opposite council کچھ اور کہے گا cross examination ہوگا تو آپ کے سارے ثبوتوں کو examine ہوں گے اور جو ہمارا جو ایک judicial جو decision میں کر رہا ہے جو immigration refugee board کا member ہوتا ہے وہ decide کرے گا کہ آپ کو ہم refugee status based on your homosexual status میں آپ کو کیا persecution ہے اس کے بارے میں فیصلہ اس کا ہے اگر تو وہ ہو گیا تو آپ خوش نصیب ہیں تو آپ کو پھر ہو گیا تو آپ کو کہیں گے ٹھیک ہے آپ کو ہم پناہ دیتے ہیں آپ رکھیں آپ کینیڈا میں اور آگے انشاءاللہ پھر آپ کو پی آر بھی مل جائے گی آپ کا background صحیح رہا تو آپ کو پی آر مل جائے گی لیکن اگر خدا نہ خواستہ اگر وہ کئی deny ہو گیا کسی وجہ سے وجہ کئی ہو سکتی ہیں just for now مان کے چلو کہ سب کے refugee application پاس نہیں ہوتے لیکن اگر پاس نہیں ہوا تب وہ کھیل ختم ہو جائے گا تب اٹھا کے آپ کو پھر وہ پاکستان ہی بھیجیں گے بطلب پھر تو وہ ساری چیز open ہو جائے گی کہ آپ کو جانا پڑے گا اور کئی لوگ پھر پوچھیں گے کیوں جا رہے ہیں کیا ہیں تو آپ کا وہ case ساتھ ساتھی چلے گا تو یہ تھوڑا سا ایک اس میں تھوڑا سا جوکم ہے تھوڑا سا دیکھنے کہ بھی اس کو refugee کرنے ایک بار جو ایک بار جو ایسا refugee application ایسی ہے کہ ایک بار گولی نکل ہی بندوق سے تو پھر وہ نکل گئی اس کو دوبارہ کھیج نہیں سکتے ہیں تو جس فور ناؤ جس ریکنائز کہ refugee یہ ہے اچھا دور سی بات ایک اور میں پوچھنے ریفیوجی کی بارے میں میں آپ سے دوبارہ ہوں گا جب آپ نے سوچا کہ میں ریفیوجی بنوں گا کینیڈا میں تو کینیڈا کیوں ہوں؟ امریکہ کیوں نہیں؟ جرونی کیوں نہیں؟ سویسلین کیوں نہیں؟ آسٹریلیا کیوں نہیں؟ اور بہت سارے اچھے چھے اور ہائیلی ڈیولپٹ اور ہائیلی فیوریبل کنٹریز ہیں ریفیوجی کی لئے جیسے آپ کی ایک پچھلے کچھ میرے کیال ہے کہ کچھ سال پہلے ایک آسیا بی بی کا نام سنا ہوگا آپ نے جنہوں نے ایسا کچھ بلاسٹرمی کری تھی تو وہ پہلے سویٹن گئی کہاں گئی آلٹیمیٹی وہ کینیڈا پہنچ گئی لیکن کئی لوگ جو ریفیوجی والے سویٹن سویٹن ڈینمارک نوروے انگلینڈ بھی جاتے ہیں تو آپ نے ان کنٹریوں کی طرف اپنا رکھیوں نہیں کیا فرسٹ آفل کیونکہ میرا پاس سیرف کنیڈا کا میرے پاس صرف کنیڈا کا اور کنیڈا کا سایڈا کا سایڈا کا سا سایڈا کا سا سا رہا ہے اور وہاں پر ہمیلی رائٹس کی بہت زیادہ جوانہ وہ پرکشن ہے اگر آپ کنیدا کیا ہے کہ جو بھی ہیں جیسے ہیں شلیے پان لیتا ہے شلیے آپ کی بات کو لے کر آگے بڑھتے ہیں کیندا کا اپنے اتخاب کر لیا ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ کیندا میں ٹھیک ہے جانا ٹھیک ہے ہم اس کے بارے میں آگے ڈسکرز کریں گے لیکن ہے آپ کو بتا دوں کہ کیونکہ تھوڑا بہت رسک تو اس میں ہے کہ ڈینائی بھی ہو سکتی ہے اس سے پہلے کہ آپ ریفیجی کے بارے میں گوھر کریں آپ پڑھے لکھے ہیں آپ کے پاس ایم بی اے ہے ماشاءاللہ آپ کی اس تنخواہ بھی نودہ سو جار ڈالر پر منت ہے اور ویزٹ ویزا بھی لگا ہوا ہے آپ کا آپ کا بہت ہی ایزلی آپ کا اگر پی آر کے پوائنٹس اگر آپ کے نہیں بنتے ہیں آپ کے پوائنٹس آپ دیکھ لیں آپ کے پوائنٹس کتی بن دیں آپ کے پی آر کے پوائنٹس نہیں بنتے ہیں یا آپ کو کوئی جاب آفؤر نہیں ملتی ہے تو آپ سٹڈی ویزا اپلائی کر سکتے ہیں چاہے آپ پاکستان سے کریں چاہے سعودی سے کریں سٹڈی ویزا آپ کو مل جائے گا اور سٹڈی ویزا کے بیس پہ ایسے ہم نے کئی کیسیز کی ہیں میرے پاس کئی ایکزامپل ہیں میرے یوٹیوب پہ میں نے کچھ بنایا ہے سسعودی سے جن کو ویزا ملائی with family تو اگر آپ study visa apply کرتے ہیں study visa میں آپ کے لیے کوئی risk نہیں ہے مطلب میں سمجھتا ہوں کہ it's less lower risk than refugee تو اس میں آپ آ سکتے ہیں آپ کو status اچھا ملے گا جیسے اگر آپ نے ایک سال دو سال کی پڑھائی کری تو آپ کو مل جائے گا study permit اور ساتھ میں اپنے بچوں کو بھی لا سکتے ہیں پیسہ چاہیے مطلب آپ you have to show money for ان کے living expense کے لیے تو study visa آپ کا لگ جائے گا study visa میں آپ جب ایک وار کینیڈا میں داخل ہو گئے تو ہولی ہولی دو سال تین سال میں جیسے بھی آپ کو جب ناکری کرتے ہیں تو پی آر تو ہوئی جاؤ گے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو سٹوڈنٹ ویزا آپ کے لیے ایک بہتر چوئیس ہے جس میں ایک low risk ہے اس میں as compared to refugee آپ کی حسوسنے اس بارے میں اب آگی لیکن ابھی situation اسی ہے کہ ابھی میں وہ دیکھ رہا تھا youtube کے پر کہ وہ آپ کا medical examination کرتے ہیں ہے تو اسی لیے میرے پاس کوئی اوزر آپشن نہیں ہے اور اب کورس میں آئی ڈسگری ایکچلی آئی ڈسگری میڈیکل examination تو ہوگا لیکن ایچائی وی ایچائی وی ہونا ایک ڈس qualification نہیں ہے سٹاڈی ویزا کے لیے کس نے کہہ دیا آپ کو اگر ایچائی وی ہے تو ان کو سٹاڈی ویزا نہیں ملے گا میں نے اس کو یوٹیوب پہ دیکھا جو بطلب آپ کا جسرا آپ کا میں نے چینل دیکھا تو کسی طرح دوسرے لوگوں کو جب سے میں اس ٹراما سے گزر رہا ہوں تو اسی میرا صرف یہی ورک رہا تھا سارے دن میں ان چیزوں کو پر سٹڈی کرتا رہا ہوں تو اس وائی آئی 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 اب زیادہ اگر ایسا ایسا اے ایسا نہ کرے ہیں ایسا نہ کرے میں میں پہلی بات تو میں میں شہ crochet singerhm جنہوں نے بھی کہا ہے آئی 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 ڈون نو مسمی ملانی فنو کیایا نہیں جنہوں اگر کوئی کیس ملان کیا تو میرے کو بتاؤں میں اس کو معايق نہیں کروں لیکن میرا میرے جہاں تک میرا انداز ہے میرا میرے میں آپ کو کئی حصہ şu recognizes بھی آئیات گا ، koga tablet بھی شاید آباد میں کروں گے کہ ایچ آئی بھی ایچ آئی بھی سٹیٹک آپ کو وہ سرویلنس پہ ڈال دیں گے سرویلنس کہتے ہیں میڈیکل سرویلنس ہوتا ہے دیٹ میز کہ آپ کا آہ آپ کا وہ خرچہ کتنا ہے آپ کی بیماری اور بگر تو نہیں رہی ہے وہ ایک الگ چیز ہے میڈیکل جیسے ٹیوبرکلوسیس میں ہوتا ہے اور بھی آٹیسل میں ہوتا ہے ایسے تین چار ایسی بیماری ہے لانگ ٹرم لانگ ٹرم ڈیابیٹیز بھی سکتی ہے کچھ ایسی بیماریاں جہاں پر دوائی کے خرچے کر کے وہ آپ کو اس پہ ڈال دیتے ہیں تو سٹیڈی بیزا کے لیے اگر ایچ آئی بھی ہے اور اور ایٹس اندر کنٹرول اس کا وچائی ڈونڈ نو ہاو تو ڈیفائن اندر کنٹرول وہ تو میڈیکل جو ان کے جو ایم بیسی کے ہیں وہ میڈیکل وہ ایک ان کا اس کو بلتے ہیں انٹی انٹی رائیل تھرپی وہ آپ میڈیسل لیتے رہے ہیں مدیکشن لیتے رہے ہیں لائف ڈیفائن لیتے رہے ہیں جی اور اب تو اب تو میرے کیا لگے میں شاید وہ ایچ آئی بی تو ٹھیک بھی ہو جاتا ہے یا آگے کر کے کنٹرول میں رہتا ہے ایسا کچھ ہے نا شاید جی بلکل یہ تھیریپی شروع کر دینا اگر میں اسی بھی جاسے کیونکہ مجھے یہاں پر بیڈیکل جو ہیلتھ کیر ہے سروی سے نا یہاں پر اتنی اچھے نہیں ہے میڈیکل بھی جو مدیکشن ہیں وہ اتنی زیادہ ٹاکسک ہیں کہ وہ آپ کے اور زیادہ پرابلم پیر کر سکتی ہیں وہ آپ کو ایک بھی کچھ رہے ہیں لیکن اگر آپ کا برین تیمیج ہو سکتی ہیں آپ کا ہارٹ پرابلم ہو سکتی ہیں لیور تو ڈیفینیٹلی دیمیج ہو جاتا ہے آپ کا کھنی بھی تیمیج ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ہائی پوٹنسی مدیکشن رہتی ہیں اور وہ آپ کو لیتے ریگولر لینی ہے آپ ایک دن بھی اس کو اگر سکتی ہیں تو وہ جو آپ کا ڈرگ ریزیسٹرٹ کر دیتا ہے جو ویرس ہے تو آپ پیر جو دوئی کھائیں گے وہ کو کام نہیں کرے گی تو یہ بہت رسکی ہے کہ میں ہی ہا گر مدیکشن شروع کر دو بعد میں مجھو مدیکشن یہاں نہ ملے یا الٹرنیٹو نہیں ہے تو آئی ویل بی یوں رسک رسک سو ہائی تو میں اس لئے مدیکشن ستاعت نہیں کرنا چاہ رہا میں کہہ رہا دہتا ہے کیا اگر اس فرح کیاں ڈاڈاڑاڈاڈاڈا ہے کہ کہ وہ حضرت لائی ہام پر ہوا جانبی چاہیے جب آئی بھی تو کیونکہ ابھی تو اینیشن سریج پہ ہے تو اتنا زیادہ وائرن لوڈ نہیں ہے آپ کیا رہے ہیں کہ آپ کیا سکیپ میڈکیشن فور نیکس 4 یرز اس کے بعد تمہیں سٹرٹ کرنا چاہیے کیونکہ اس وقت وائرن لوڈ آپ کا بہت زیادہ ہو جائے گا تو ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں کہ اگر آپ کو آپ کے پاس تورس ویزا اللہ ہی ہے ابھی کب تک ویلید ہے وہ اور تورس ویزا آپ نے کس بیس پہ لیا کیا ریزن کر کے آپ نے وہ بیس پہ تورس ویزا لیا وہ تو تورس لیا تھا کہ میں چلے تھوڑا ہماری ویکشنز سپینڈ کروں گا تھوڑا ایکسپلوڈ بھی کروں گا تو اس پرپس کیلئے اس پرپس کیلئے اس پرپس کیلئے تو آپ ایسا کریں پھر چاہے تو اگر آپ پاکستان سے سعودی سے سٹڈی ویزا نہیں اپلائے کرنا چاہتے ہیں آپ تورس ویزا آپ کے پاس ہے تو آپ کینیڈا کینیڈا آ جائیں اور اکلے آئیں گی کیا پھر فیملی آئیں گے نہیں نہیں کیونکہ ویزا صرف میرا ہے اچھا باقیوں کے پاس ویزا نہیں ہے فیملی بچوں کے پاس ان کے ورس ویزا نہیں ہے فیگر تو آپ آ جائیں کینیڈا آ جائیں اور امیجیتلی آپ تین مہینے یا چھے مینے کا سٹے ملے گا سکس مانس سکس مانس دیرس نو گارنٹی دیرس نو گارنٹی دیتیو بلگت سکس مانس کیونکہ جب آپ امیگریشن چیک پوائنٹ پہ آئیں گے ٹورنٹو ائرپورٹ پہ گیسی ائرپورٹ پہ آئیں گے تو آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کیا کرنے آ رہے ہو کہاں جاؤ گے تو وہ آپ کو ایک ٹائم دیں گے آپ کو کہ کتنا ٹائم آپ کیونکہ ویسٹر ہوتے ہیں جیسے ٹوریسٹ ہوتے ہیں جیسے ان کو ایک مہینہ گھومنا دو مہینے گھومنا ہے اس کے ساتھ پہ آپ کو ٹائم دیں گے کہ ٹھیک ہے بتاو کتنا دن آپ کو گھومنا ہے آپ تو ٹپیکلی مجورٹی of پیپل گے سکس مانس سم پیپلی میرے گے ٹھیک مانس سم پیپلی میرے گے ٹھیک مانس دیپنگی پیپلی 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 ہے کہ آپ یہاں پر اٹلیسٹ ایک دو مہینے یہاں پر رہیں اور تھوڑا سا observe کریں کینیڈا کو دیکھیں سمجھیں اور تھوڑا سا stable ہوں یہاں پر اور اس کے بعد پھر decide کریں کہ ہمیں آپ کو refugee کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا یا کوئی اور کوئی اور کوئی طریقہ ہے ہو سکتا ہے کوئی آپ کو job دے دے ہو سکتا ہے بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں کیونکہ وہ وہ اگر آپ کو کوئی job دیتا ہے یا کوئی study visa کا کچھ ایسا کوئی اگر system ہے تو وہ refugee کے بعد کبھی نہیں ہو پائے گا تو refugee is the last جیسے ہوتے نا last جو بالیسٹک مسائل ساری چھوٹی گولیاں پہلیں داگ لیں بالیسٹک مسائل ہم بعد میں نکالیں گے تو refugee is the last option and you may you know ایک بار آپ انٹر ہو گئے تو دو تین مہینے تک اگر آپ کو تین مہینے کا اگر stay ملتا ہے تو refugee کے بارے میں اپنی تیاری آپ کر سکتے ہیں اور وہ کر سکتے ہیں اب refugee کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ refugee ہے کیا اور refugee کا مطلب کیا ہے اور اس کے بارے میں پھر ہم لو آگے بات کرتے ہیں کہ refugee کے لیے اگر آپ کو کرنا ہے in future تو پاکستان چھوڑنے سے پہلے اور آپ کینیڈا میں جب آئیں گے تو کیا کیا تیاری کر کے آئیں گے آپ کیونکہ جب بھی کوئی جیسے کوئی جنگ ہوتی ہے تو ایک صحیح طول صحیح ہتھیار ہونے چاہیے تیاری ہونے چاہیے تب ہی جا کے آپ جنگ کو جیت سکتے ہیں تو refugee کی جنگ میں آپ کیا کیا تیاری کرنی ہے تو اس کے لیے پہلے سے اگر آپ تیار رکھیں گے تو یو بی پرپیرڈ فور فیوچر صحیح آپ کو ریفیجی کے بارے میں کیا پتا ہے پہلے یہ بتا ہے اس کے بارے میں میں اس کے آگے جوڑوں آپ پتا ہے ریفیجی کیا سمجھتے ہیں ریفیجی وہی رہنگ جن کو تیاری ہوتا ہے اپنا کنٹری میں اپنی لائف کا یا اپنے ڈسکرمیشن کے ریفیجی ميت پاکorem ریفیجی کیا کریں گے اور then of course if you convince them then you will be granted otherwise there is a possibility as you mentioned کہ آپ کو decline کر دیا جاتے ہیں آپ کی application refugee جو سسٹم ہے یہ یونائیٹڈ نیشن سے بنا ہوا سسٹم ہے کچھ کنٹریز نے سائن کیا ہے سگنیٹوری ہیں کہ ہمارے اگر بورڈر کے اندر لوگ آئیں گے تو ان کو ہم اس طریقے سے انالیز کر کے ریفیجی کا ڈیسائی کریں گے تو ریفیجی کے جو اس کو کہتے ہیں convention ریفیجی کنوینشن مطلب نائنٹین 55 میں ایک اگریمنٹ پاس ہوا تھا اور تب کنٹریز نے سائن کیا انکلوڑنگ کینیڈا اور کنٹریز تو اس میں ایک وہ ریزن کیا ہے ریفیجی دینے کا جیسے آج کل ریفیجی آتے ہیں افغانستان سے کوئی سیریہ سے کوئی یوکرین سے کوئی علاق کنٹری سے تو ترہ ترہ کی کنٹری پہ جہاں پر آنٹی ہوتی ہے تو وہاں پر وہ کنٹری چھوڑ کے دوسرے جگر جاتے ہیں تو وہ اس کا گراؤنڈ کیا ہے پانچ it could be one of the five they are called five grounds of convention refugee one is called race race مطلب کہ آپ کون سے I don't know race race کو کیا کہتے ہیں نسل کون سی نسل سے جیسے کہ آپ چائنہ میں وہ ہوتے ہیں جو یوگر مسلم سے ہیں شایدہ ہیں جیسے کہ پاکستان میں احمدی مسلم سے ہیں that's right that's a good idea that's a good that's a good example md md جو ہے ان کے اخلاف ہوتی ہے کہ بھی آپ پکے مسلمان نہیں ہیں جو بھی کچھ ہے جیسے بھی ہے ان کے جو بھی سوچ ہے so that is called race تو ایک تو ایک تو کارن ہے کہ race اگر آپ کسی ریس کو بلونگ کرتے ہو اور اس پوریے ریس کو پرسی پیشن ہوتی ہے تو if you belong دے تو آپ کے پاس ایک واضح ایک ثبوت ہے کہ بھی میرے کوور ہے جیسے ایک پاکستان میں وہ بنگلہ دیش کے ہوتے ہیں دوسرا دوسرا فیکٹر ہے اس کو کہتے ہیں ریلیجن اگر آپ کسی خاص ریلیجن پہ ہیں جیسے کسی ریلیجن پہ خاص اگر اس اب جیسے i don't know this is a good example کہ پاکستان میں اگر آپ نون مسلم ہو اور آپ کے اگنسٹ کوئی اگر جہاں مجھوڑ جیسے could be in Saudi could be other countries also کہ آپ ایک state dominated religion کے خلاف اگر آپ مائنورٹی ہو اور آکے اگنسٹ کچھ persecution ہوتی ہے so that may be a future basis for refugee تیسرا تیسرا ہے nationality nationality جیسے ابھی پہلے ہوتا تھا جیسے یہ سیریا کے لوگ ہیں سیریا کے لوگ کو بھی nationality کے بیس پہ وہ کسی country جاتے تھے ان کو persecuted کرتے تھے کہ آپ اس country جیسے پہلے عراق کا بھی ہوتا تھا اور اور بھی کوئی example بھی کوئی یاد نہیں آرہا آپ کسی country کو بلانگ کرتے ہیں تو وہ امیجیٹی آپ کو ڈسکرمنٹ کرتے ہیں روہنگا مسلم is also a good example because they are actually stateless ان کے پاس تو بھی کچھ ہی نہیں کہ کون سی country کوئی پلیسٹائن جیسے پلیسٹائن 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 سو آ ویفٹان ریسٹ ریلجن نیشنیلٹی اور چوتھا ہے اس کا ممبرشپ پلیسٹائن پرٹیکلر سوشل گروپ سو یہ ہے آپ کے آپ سے ملتا جوتا ہے کہ آپ کا جو ایک پرٹیکلر سوشل گروپ ہے اگر اس گروپ کو ہی اگر ہم پرسیکیوٹ کرتے ہیں جیسے ایل جی ٹی بی کیو جیسے گروپ آپ گروپ کیو سمجھے ٹی ٹی تو یہ تو ہوگا چوتھا اور پانچوہ جو آخری ہے اس کو پولٹیکل اپینین پولٹیکل اپینین تو ہو سکتا ہے کہ کوئی جیسے مطلب کہ جیسے گروپ گورنمنٹ کے خلاف اگر آپ نے کوئی آواز اٹھائی اور گورنمنٹ نے آپ کرا تو وہ پولٹیکل اپینین ہو سکتا ہے سبی پاکستان کا ایک جنرلیس تھا جس کو کینیا میں گولیم آردی تھی کیا تھا تو وہ میرے خیال ہے کہ اگر وہ یہاں تھا اور وہ کچھ کہہ رہا تھا اس نے کچھ بیان دی ہیں اور اس کے خلاف گورنمنٹ کہہ ہے کہ اس کو اللہ نہیں کرتی تو this is a good example of you are being put based on your political opinion so these are five examples of how to proceed for refugee in refugee car nے سے پہلے ہر ایک applicant کو پہلے سوچنا پڑے گا کہ میرا basis کیا ہے میرے ثبوت کیا ہے اس جنرل لیکچر آن جنرل لیکچر سو اس میں اس میں کیا ہے کہ جو بھی جو بھی ڈیسیشن میکر ہوتا ہے ریفیجی کا وہ سوچتا ہے کہ آپ کا جو ڈر ہے آپ کہ رہے ہو کہ میرے کو ڈر ہے میرے کو مار دیں گے میرے کو جیل میں ڈال دیں کیسے ہم ڈیسیڈ کرتے کہ آپ در واقعی اوبجیکٹیو ہے سبجیکٹیو ہے آپ کے دماغ میں چل رہا ہے در یا واقعی کوئی ثبوت ہے کہ کسی ساتھ ہوا ہے آپ کے ساتھ سکتا ہے اس کا definition ہم کہتے ہیں well founded fear well founded fear کا مطلب یہ بلکل established ہونا چاہی ہے کہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ in future جب بھی آپ کوئی case بھر ہوگے اور application بھر ہوگے جو لکھ ہوگے تو یہ سارے اسی پیمانے پر ججمنٹ ہوگی آپ کے well founded ایسا ہو رہا ہے تو ایک الگ بات ہے اور آپ کے ساتھ specially آپ کو target کر کے ہوا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے اس طرح سے دیکھتے ہر سکیں گے کہ جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں تو یہ guidelines ہیں اب یہ پتہ لگیا کہ ہمارا group ہے جو membership in a particular group in a homosexual community تو اس کے بارے میں جو immigration board کا روئیہ ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں سکرین پہ جس ویٹ کریں جدہ میں بڑے بڑے سٹیز میں تو اٹھنا زیادہ پرابلم نہیں کیونکہ جو میں جہاں سے بلاؤ کرتا ہوں اور جیس جیس بہت جیس ایکٹیو اگر ان کو یہ چیز معلوم بھی ہوگی تو جس بلیو می ریلی دیزاستر فور می ریلی فیمی بہت میں جو آج جو آج کا ہمارے جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک ایجو ایجو تیٹوریل دے رہے ہیں کہ اگر آپ کو ان فیوچر میں اگر ریفیجی کرنا ہے تو آپ کو کس طرح سے تیاری پکی کرنی ہے اس بارے میں ہم بات کر رہے ہیں آپ کو کرنا نہیں کرنا جیسی جس لئے آپ نے کونٹیک کیا میرا فرض ہے کہ میں آپ کو ساری بتاؤں کہ آپ کو کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر نظر آرہا ہے پوش جی جی گائیڈلائنز نائم یہ امیگریشن ریفیجی بورڈ ہمارا ہے ان کی گائیڈلائنز اس کا نام دیا ہے سو جی ایس سو جس ایس 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 بیج بھی دوں گا آپ پرنٹ کرا کس کو پڑھ بھی سکتے اور آم سے ایس 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 جو چیجے ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ میں نے پہلے ہائیڈلائٹ کر لیا ٹھیک ہے اس کا نام میں بتایا ہے سیکس ایس جنڈر آئیت کچھ لوگ ہوتے ہیں ٹرانس جنڈر ہوتے ہیں کچھ کچھ ہیں کچھ ہیں تو اس طرح کے سب کیلئے انہوں نے جو گائیڈلائنز بنا دی ہیں تو وہ انہوں نے بنا دی ہیں جو میں نے آپ کو ہائیڈلائٹ کیا ہے تو اس میں الگ الگ دی رکھی ان کو جیسے میں آپ کو بتا دوں اس سکرین پہ کہ دیکھیں لگی ٹی بی کیو کیا ہے لیزبین کون ہے گی مین کون ہے بائی سیکسول کسے کہتے ہیں اقارڈنگ تو یہ گورنمنٹ کی دی میری میری اپنی گورنمنٹ کی پہن سیکسول کون ہے ٹرانس کون ہے انٹر سیکس کون ہے اتنی بات تو اپنی خود نہیں پتا تھی میرے کون 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 ہے تو سپریٹ کون ہے تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کون سی کی اس سے آپ دیکھ سکتے ہو تو ہمو سیکسول کا بھی دیفنیشن دیئے رکھائے انہوں نے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو میں آپ کو ایک ہائلائٹ کر کہ آپ کا دیسیشن میکنگ کیسے ہونا ہے مطلب کہ آپ کی اپلیکیشن کو کیسے گور کی جائے گی اس میں کیا ہونا ہے وہ میں اصلی چیز آپ کو بتاؤ ہوں گا میں سکرین پہ 8.1 پیرا دیکھ رہے ہیں آپ آواز آرہی آپ کو آرہی 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 یہ جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پانچ گراؤن ہوتے ہیں کنون ون ری فیجی کے دیکھ آپ نے جی بلکل یہ آرہی انہوں نے اس کو بول رکھا ہے کہ پانچ میں ایک ایک جرور ہونا چاہیے تو آپ کا ہے تو آپ تو ہوتا ہے یہ میں آپ پہلے پڑھ دیا ریس ہو سکتا ہے ریلیشن ہو سکتا ہے نیشنال پوریٹیکل اپنین اور میمبر شپ پوریٹی سوشل گروپ جو آپ پوریٹیکل اس کے بارے بات کرنی نہیں تو آپ کا تو میمبر شپ ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایسی کہ دینا کہ نہیں جی میرے کو مار دے گا جی میں کچھ مر جاؤں گا جی میرے کو گولی مار دے گا فانسی لگا دے گا صرف کہنا کافی نہیں ہے تو جس اپلیکیشن میں آپ کو پروف کرنا پڑتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا پروف ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے یا ہونے کی امید ہے تو آپ کو یہ پروف کرنا پڑتا ہے دیکھیں 8.5.6 ہے اب ایسا آپ سوچیں کہ پاکستان کے جو laws ہیں جہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی homosexual ہے تو ہم ایسا کریں گے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ہے کہ نہیں تو ان کو آپ پرنٹ کرا کے جو بھی law کا نام ہے اپنی فولڈر بنال لیں تو پرنٹ کرا کے اپنے فولڈر میں رکھنے چاہے آن لائن الیکٹرون کہیں بھی اپنے ایک فولڈر بنانا شروع کریں سمجھ رہا تو یہ اس طرح سے آپ آگے آپ کو شوک کرنے پڑیں گے کہ کیا laws ہیں فرض کرو کوئی تیاری کر کے نہیں آئے تو اگر آپ پاکستان سے آ رہے ہیں تو آپ کے پاس پہلے سے آپ پتائے تیاری کر کے آگے چلنا ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو بتا جائیں کہ یہ laws کو اگر ہیں تو اس کو آپ کو ریفرنس لے کے آپ کو چلنا ہے اور دیکھیں کوئی ایسے بھی laws ہے دیکھیں ایٹ پوائنٹ میں آپ کو یہ نظر آ رہا اس پر میں بڑھا کر دوں نظر آ اس کو کہتے ہیں laws of general application such as public morality or public order laws ملکہ پوبلک میں ایسا کچھ ہے کہ پتہ نہیں یہاں پر کوئی کوڑے مارنے کی سجا ہے کئی country میں ہو سکتی ہے کہ کچھ ہوگا تو اگر ایسا کوئی law ہے جنرل tradition ہے پاکستان میں تو ان کا بھی بلکل بلکل سمجھ بلکل ہم پڑے ٹھیک ہے تو یہ آپ دوسرا ہاتھیار ہوگا ہے ہم ہاتھیار وں کی بات کر رہے ہیں ہاتھیار مطلب آپ کی tools جو ہیں ہمیں refugee کے لئے جو چاہیے ہیں اس کے بارے میں بات کرنا ہے کہ آپ تیاری رکھیں اس کے بارے میں ٹھیک ہے اور اور کوئی ایسا ہے کوئی ڈسکرمیٹری لاوز ہے جہاں intolerance اور repression ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو نوکری میں پرابلم ہو سکتی ہے یا جیسے گھر لیتے ہیں تو اس میں پوچھ سکتے ہیں یا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر کو بتانا پڑتا ہے یا کوئی اور چیز ہوتی ہے کوئی کلپ کی ممبر شپ لینا پڑتا ہے اس میں پوچھ رہی ہوگی جو بھی کچھ ہے اس طرح سے اگر کوئی بات ہے تو آپ کو سب آپ اکھٹے کرنے ہو لگا پرنٹ کر کے یا جیسے آن لائن کر کے آپ کو کرنے پڑیں گے کلیر ہے ٹھیک ہے فورس میڈیکل ٹریٹمنٹ تو نہیں ہے آپ کے اس میں یہ دیکھیں جو میں بات کر چکا ہوں کہ 8.5.9 میں ہے ریسٹکشن آف ایکسیس ٹیمپلومی جیسے آپ نے کہا سعودی میں اگر ان کو پتا لگ گیا کہ آپ کا سٹیٹس اگر ہوموسی سیکسول ہے تو آپ کو ایک ریسٹکشن ہوگی تو اس کے آپ سبوت سارے آپ کو پرنٹ کرا کے رکھنے کوئی ایمیل ہے جو بھی کچھ ہے پھر دیکھئے کئی ملک میں ایسا ہو سکتا ہے کہ پر پر سکتی ہے ہلتھ کیر سوشل سرویس کوئی ملتا ہے تو اس میں سکتی ہے ریلائنس سیکس ورک جہاں پر کوئی سیکس ورک کیلئے کچھ ملتا یہ ہے کہ کوئی فورس کرتا ہے سیکس کرنے کیلئے تو اس طرح کی کوئی بات ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں فنانشل سپورٹ کئی کنٹری آپ کو پیسے نہیں دیں گے پینشن نہیں دیں گے آپ بینکل بینکل کافی ٹان آپ کو بتا رہا آپ کو سمٹ مجھ بلیک مل کیا جاتا سمٹ منی دی بانت کی جاتی ہے سمٹ لوگوں کو انٹرٹین کرنے کیلئی بولا جاتا ہے سو آئی آئی دی فیس تیشو سو جی جی اچھے تو یہ جو میں دکھا رہا ہوں تو چلے گا سب کچھ ہے آئی ملٹری ہیزنگ آئی ملٹری ہیزنگ ملٹری میں کچھ ہے آئی آئی ملٹری میں تو شکر کرتے ہیں ملٹری میں تو شکری پر پر سو سو دیکھیں کہ انہوں نے کنٹری کی جنرل وہ ہے کنٹری کی بھی انہوں نے کر رکھا ہے کچھ کنٹری میں پر سسٹم کا چلتا ہے جیسے پاکستان ہے مسلم کنٹری جیسے ایران ہو سکتی ہے تو اس کے بارے میں اب آپ سے بات کرتے ہیں دیکھیں آپ اگر سٹیٹ پرٹیکشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو جا کے پولیس سے کوئی ہیلپ لے سکتا ہے نو نہیں کنے آلی تو یہ بھی آپ پاس اچھا سبوت ہے ہمارے پاس کوئی پرٹیکشن نہیں ہے گو جو اجنسی ہیں گو مشین دی کی طرف سے کوئی ہمارے پاس کوئی پرٹیکشن نہیں ہے تو یہ بھی اپنا جو بھی رول ہے لو ہیں پرنٹ کر رکھیں دیکھیں اس اگر ایسا کوئی قانون ہے تو یہ اس کو پروو کرتا ہے کہ سٹیٹ پروٹیکشن ہے تو کسی کو سپورٹ کرنے ہو ایک اور اس کو کہتے ہیں کہ ریفیجی اپلکیشن میں آئی ایف 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 چلی 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 جنرل لیکن یہ حمس سیکس میں تو ٹھیک آپ کہای بھی جاؤ گے تو وہ پاسبل نہیں ہے ہر ایک جگہ پکڑے جاؤ گے تو یہ بھی آپ کے فیور میں دیکھیں نا جیسے کو نوکری نہیں سکتی ہاؤزنگ نہیں مل سکتا میڈیکل ٹریٹ نہیں سکتا سوشل سرورس نہیں سکتا وغیرہ وغیرہ سکتا یہ یہ اچھا تو آپ کوئی lgbt iq2 what that's a big one so اس تحرکی کوئی کمیونٹی یا کمیونٹی ہے جس میں پاکستان کے اپ میمبر ہیں یا کوئی ساوڈی میں ممبر کوئی 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 کمیونٹی کمیونٹی strictly اشترکی کوئی کوئی اس کیموٹی 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 اس کیموٹی کمیونٹی نا کوئی اگری کمیونٹی کونے کمیونٹی باشترکی آود ی سوyt خیل نہیں ہو سکتا تو آپ کو دیکھا رہا ہوں سکین پر دیکھ رہے ہیں کیا لکھا ہے اوپر تو یہ ایک سٹینڈرڈ فارم ہے ہمارا جس میں ایک ریفیوٹی جو اپلیکنٹ ہے وہ اس فارم میں اپنی انفارمیشن بھرتا آپ دیکھتے ہیں ملکے دیکھتے ہیں کہ اس فارم میں کیا کیا سوال پوچھ رہے ہیں جس سے کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ کیا 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 سوال آپ کو اس کے جواب آپ کو دینے پڑ جائیں گے آگے ٹھیک ہے ایک ہی کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا اس کے اندر ہے تو یہ سب تو وہی ہے ٹھیک ہے نیم ورس ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے اب اس میں آگے شروع ہو جاتا ہے کہ اس میں آپ کا وہ کس پیس پہ آگے آپ کرنے والے ہیں آپ کو بھی جیسے میں یہاں لکھوں کہ تو آپ کو لکھنا پڑے گا کہ کب آپ کو مسٹریٹمنٹ ہوا وغیرہ تو آپ کو اس کا ایک سپیسفک انسیڈنٹ یا سپیسفک اگر آپ ڈیٹس آپ کو یاد ہیں اگر کسی شخص کا نام یاد ہے ایسے سے آپ کو لکھنے پڑے گے سمجھے تو یہ کب ہوا کیا ہم ہوا یہ وغیرہ وغیرہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ میں آپ ایک چھوٹا سا ایزمپل دیکھوں سنیں سنیں جنیت میرے کو ابھی آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو صرف تیاری کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو اپنی کنٹری میں واپس جانا پڑا لیسے آپ کینیڈا میں بیٹھے ہو اور کینیڈا میں آپ نے فائل یہ کر دیا اگر آپ کو کینیڈا والے کینسر کر کے گھر واپس بھیجتے ہیں تو کیا آپ کو کیا ہونے والا ہے آپ کے لیے بلہ کون آپ کو مارے گا کون تھریٹن کرے گا وغیرہ وغیرہ تو اس میں آپ کو سب لکھنا ہے کہ یہاں یہ والے لوگ ماریں گے یہ والے لوگ ہمیں پنش کریں گے یہ ایسے کریں گے یہ آپ کو سارا لکھنا ہے ٹھیک ہے کلیر کلیر لیسے موو آن کوئی آثورٹی ہے پولیس کی جس کے بارے ہم بات کر چکے دوسرے اس پر فولڈر پہ کہ بھی سٹیٹ پرٹیکشن نہیں ہے تو اگر نو ہے تو بتائیں کیوں نہیں ہے یس ہے تو کیوں نہیں ہے یہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ جیسے کہ میں کسی پولیس والے کے پاس جائے نہیں سکتا انہوں نے اٹھا کے میرے کو بند کر دینا ہے میرے کو کچھ کر دینا ہے یا کوئی اور کوئی ہمو سیکسول تھا وہ گیا اس کو ٹھا کے جیل ہو گئی یا کوئی اخبار میں کوئی ایسی چیز آئی ہے کہ کسی کو گلتی سے پتا لگیا انہوں نے پولیس والے نے اس کو ویسی اندر کوئی ٹوٹسر کیا تو یہ سب آپ کو لکھنا ہے اس میں صحیح ہے کلیر ٹھیک ہے یہ دیکھیں did you move to another part of country safe safety اس میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ it's called an internal flight alternative جس کو مہا بھی بات کر چکے مطلب کہ آپ کسی بھی جگہ اگر پاکستان میں جائیں گے تو ہر جگہ یہ ہوگا تو یہ آپ کو یہاں پہ بتانا ہے کہ اگر آپ گئے وہاں پر یہ ہوا کے نہیں ہوا اگر آپ جائیں گے تو کیا ہوگا تو یہ آپ کو یہ ان کو بتانا ہے this is called آئی ایف اے internal flight alternative ٹھیک ہے تو when did you leave country یہ ٹھیک ہے جب آپ جائیں گے وہ ٹھیک ہے جب آپ کے ٹورس سے جائیں گے why did you leave that time sooner آپ ابھی کیوں آئے پہلے کیوں نہیں آئے تھے ویزا تو آپ کو پہلے ملا تھا تو آپ بتا سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس وہ جو HIV کا جو situation ہے جو میڈیکل کا ہے جو بھی ہے تو اس کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ آپ میرے کو ابھی آنے کی امرجنسی کیسے پڑھ گی ٹھیک ہے did you move to other country to seek safety آپ نے اس میں کہا no of course other country آپ کے پاس ویزا نہیں ہے تو جانے کا سوال نہیں ویزا ہمارے پاس ہے تو یہ ہے تو اس کا انسر تو بڑا سمپل آپ کے لئے کتنا ایمپورٹنڈ ہے آپ کے لئے ریفیجی کرنا تو آپ کے پاس جتنے بھی آپ کی فیملی situation ہے نوکری کی situation ہے ہیلتھ کیر ہے بچوں کا فیوچر ہے مستقبل ہے جو سارے وہ سارا آپ یہاں پر وہ آپ کو لکھنا ہے یہاں پر کیا ہونے ٹھیک ہے clear جنیت تو اگر آپ پاس بچے ہیں تو بچوں کے ساتھ جا رہے تو اگر نہیں ہے تو آپ 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 دیتے ہیں ابھی تو ساری انفرمیشن ہی ہے مطلب تو کنٹریز بی رسک انہام پاکستان سعودی سارا سرین پیار پوچھیں گے آپ کے فیملی میں کون 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 پوچھیں گے پہلے کبھی کلیم کیا جیسے میں نے کہنا تو ایو 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 ساری جو ہے آپ ملی کیسے ملی وہ ہے آپ کا کنیڈا کنیڈریس کنیڈا میں کر رہے ہو وغیرہ آپ کا کونسل کون ہے جو لائیر اگر کر رہے تو اس کا نام ورہ پوچھیں گے تو that's it that's all is the form is it's very simple form but it asks you the relevant information on کی کیسے کیسے please i will really appreciate کہ مجھے سب یہ form بھی اور دوسرا document ہے میرے سب بھیجوں گا میری میری سرمیس بالکل پروپر مکمل ہے میں بھیجوں گا دوسرا اور میں آپ چیز اور بتانے چاہتا ہوں میں یہ دیکھئے اچھوڑی لیمی سی جس مینٹ میں اس لئے کہ آپ میں آپ کو information سکرین پہ شاید کچھ دیکھ رہا رہا ہے جی 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 بلکل ہے ہر ایک ہر ایک ریپورٹ رکھتے ہیں اس کنٹری میں کیا ہو رہا ہے سکرین پہ دکھائی immigration refugee board اور national documentation package کہتے ہیں اس کو اور میں پاکستان کے بارے میں پڑھنا چاہوں کہ پاکستان کے بارے میں ان کی ریپورٹ کیا ہے ٹھیک ہے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں دیکھیں میں آپ کو جو ہومو سیکسول کے بارے میں اور ان کی ریپورٹ کیا ہے وہ جنڈر مائنورٹیز کو کیسے ٹریٹ کی جاتا ہے تو انہوں نے ریپورٹ ڈال رکھی میں ایک ریپورٹ آپ کو پڑھ دکھاؤں گا سکرین پہ بچس بچس وان بچس تو آپ پڑھ سکتے ہیں اب دیکھیں یہ ہے کہ LGTB والے کے جو لوگ ہیں ان کو کیا کیا مشکلات آتی ہیں وہاں پر پاکستان میں تو وہ اس کے بارے میں ریپورٹ ہے پاکستان سٹیٹ سپانسر ہومو فو بیا کوئی سٹیٹ سپانسر ہوتا ہے کافی سارے مسالہ اس میں ہے تو آپ ہالی ہالی پڑھ سکتے ہیں تو پر میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ اگز 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 خل رہا ہے سکرین پہ آہ بتائیں سکرین پہ کیا لکھا ہے رسپونس to the information requests that's good that's good so اس میں پاکستان میں treatment of sexual gender minorities کیا ہونے والی ستیٹ پروڈکشن ورہ سب کیا لکھا ہوا ہے تو اس میں کئی آ لبی سی داؤن بلو آ سکس ان 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 لکھا ان سکتا ہے سیکس وائلنس ہو سکتا ہے تو آئیے آپ کی سارے فیور میں سارے مطلب یہ ان کو پتا ہے کہ سب ہوتا ہے تو اس دیپارمن سٹیٹ میں بھی کہا ہے کہ لگی لگی بی تی والے جو ہیں ایکس پوائٹ ان سیکس ٹرافککنگ یہ سب ہو چکا ہو گا پہلے تو یہ سب پتا ہے وائلنس ہوتا ہے ٹرانس گی ان کے ٹریٹمن بائی آتھورٹیز پاکستان فیس ہائی لیول آتھورٹیز ہائی لیول آتھورٹیز تو یہ دکھی ہے ایف لیکن اس میں ہومو سیکس کے بارے میں کچھ نہیں ہے صرف ٹرانس گی ہومو سیکس ہومو ٹریٹمن بائی پولیس کا بھی ہے پولیس جنرل لی ریفیوز ٹیک ایکشن اور کیس ان والن گی پہلے لکھا ہوا ٹھیک ہے سب ہوا ٹرانس گی بارے میں بھی لکھا ہے اور سکتے ہوں ان کا ریفرنس لے سمجھ رہے ہیں آپ ٹھیک ہے اب ایسے تو بہت سارے بنے ہوئے تو there's no need for me to go through each کی نہیں techn Everywhere یہ ڈی ا опис تو آپ دیکھ رہے رہے ہیں آپ دیاری تیاری کے بعد آپ you آپ کو سب یہ سب یہ بھیج دوں گا اور یہ آپ کو کہتے ہیں سمبری اس کی کیا ہے میں سمبری دولان پڑھا دیتا ہوں یہ دیکھیں تو کانسٹیٹوشن دس ناٹ ریکنائز سیکسول ورینٹیشن جنرلیٹی بلا 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 ٹھیک ہے ہیلتھ سابس آبی ہیلتھ سابس آبی نگلیٹیڈ پڑی و ایچائیوی ایز یہ دیکھیں بڑا بڑا ضروری ہے یہ دیکھا ہیلتھ سابس نہیں ملتی یہ سب اس میں آپ کے یہ فیور میں سارے کافی کچھ ہے homosexuality is considered unlawful unethical and sinful in the eyes of pakistan society the holy book of musul the quran openly declares homosexuality as a sin they are labelled as کھومے لوت کیا کہتے ہیں؟ کھومے لوت کھومے لوت کھومے لوت مطلب؟ کھومے لوت کھومے لوت ان کے حوامات کو جانا کیا تھے وہ سارے کھومے سیکشوال تھے مطلب لٹکے لٹکان کے ساتھ سیکھ کرتے ہیں اور لٹکے لٹکان کے ساتھ سیکھ کرتے تھے تو وہ کھومے لوت کھوم میں لوت لوت میں لوت وہ کھومے لوت وہ باز نہیں آئے اس نے منع کیا ان کو کہ مت کرو ایسا جب وہ منع نہیں ہوئے تو پیر پنشمنٹ ہوئی اللہ کی طرف سے تو یہ سب یہ چل رہا ہے تو اس میں کافی کچھ انفرمیشن ٹھٹھے ہیںArmanei مtt bis Koller سے چرت بنا instructor کچھ انفرمیشن بایکن خود د HQ خیه موصف کو دن میں دیگیر وہ کر سکتے ہیں اور ایک اگر آپ کو یہ پتا کرنا ہے میں آپ کو ایک چیز اور آخری چیز دکھا دیتا ہوں اس میں یہ دیکھ رہے ہیں ویب سائٹ پہ جی تو یہ بھی میں آپ کو لنک بھیج دوں گا اور اس میں کیا ہے کہ کلیم جو فائل کرنے کا پروسس کیا ہے کلیم فائل آپ کو جب ائرپورٹ پہ آتے ہیں ائرپورٹ پہ کرنا ہے وہاں کرنا ہے اندر آگے کرنا ہے تو میری میری آپ کو ہدایت یہ تھی کہ آپ کو ابھی ائرپورٹ پہ نہیں کرنا ہے آپ اندر آئیں گے تو ایک آز مہینے بعد کریں تھوڑا سا وہ کر کے تو اس میں سارا دے رکھا ہے جی سارا دے رکھا ہے میک ایک کلیم آفٹر آڈا بھی ان کینیڈا بلا 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 اس پہلی اچھے آپ تو پڑے دیکھیں اور آپ کر سکتے ہیں تو اس میں سب کچھ دے رکھا ہے اصل میں تو وہ جو فارم جو میں نے آپ کو دکھایا تھا بیسیس آف کلیم وہی مین فارم ہے اور باقی کی تو سپورٹنگ ڈاکیمنٹ ہے تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ دیکھو شو کرتا ہے بیسیس آف کلیم تو کئی لوگ کئی لوگ جو باہر سے آتے ہیں تو اقتم سے آکے وہ وکیل ان کو لوٹ لیتے ہیں کوئی وکیل کہتا ہے جی میرے کو دس ایٹھ ڈالر دے دو کوئی یہ دے دو وہ دے دو انہیں پتا ہوتا ہے کہ اگلے کوئی نالج نہیں ہے انہیں کیا پتا بیسیس آف کلیم کیا ہوتا ہے لیکن آپ تو پڑے لکھیں آپ کو ابھی ابھی سے پتا ہے بیسیس آف کلیم کیا ہے تو آپ کو کوئی بیفکوپ نہیں بنا پائے گا تو جہاں بھی آپ کہیں کینیڈا میں جائیں گے کسی بھی لائر سے باقی لائر کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے آپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو لائر سے کنسلٹنس کے تھرو جانا ہے تو ان کے پاس آپ پہلے جب جاؤ گے نا ان سے بولو گے کہ میرے کو پتا ہے کہ بی او سی کیا ہوتا ہے میرے پاس یہ ثبوت ہے وہ دیکھ کر حران آجا کہ بندہ یہ تو پہلی سے تیار آیا ہے تو آپ کو کوئی بیفکو بنا پائے گا اس میں سارا دے رکھا ہے کیسے کیسے وہ بیو سی بھرنا ہے اس کے بعد یہ سارے جو ایویڈنس میں نے آپ کو بتایا کہ کس کس کون سے ایویڈنس آپ کو اکھٹے کرنے ہیں تو وہ آپ اکھٹے کریں اور ایویڈنس آپ کو چاہیے وہ تو ہے یہ پاسپورٹ ہے آپ کی جو ٹریٹمنٹ ہوئی ہے جو آپ کے جو فیر ہوا ہے کیسے کیسے ہوا ہے سارا یہ سب کے ہوا ہے کنڈیشنس اینہ کنٹری یو آری نو ویٹنس کوئی اگر ہے یہ میں بھول گیا تھا اگر آپ کے پاس کوئی ویٹنسز ہیں کوئی سعودی میں یا پاکستان میں جو آپ کے لیے کوئی لیٹر لکھ سکتے ہیں یا جنہوں نے دیکھا آپ کو جو آپ کے سیچویشن سے واقع ہے وہ لکھ سکتے ہیں تو وہ بہت اچھا ایک ایک دیس گوڈ آئیڈیا کہ آپ پہلی سے ان سے وہ کروا لیں مطلب کہ تیار کروا کے رکھ لیں آئی آئی کین مینج آئی کین مینج سمپل ہو ان کا بس وہ چاہیے نام فون نمبر وہ چاہیے جنور ہی نہیں لیٹر پہ ہو اہیٹ پہ ہو تو اچھی بات تو اس کے بعد پھر آپ کو جب آپ فرم بھر رہے ہو تو اس کے بعد آج کل تو شاید آن لائن بھی ہوتا ہے اس کا پہلے آن لائن نہیں ہوتا تھا تو اس کے بعد پھر آپ کو یہ ہیرنگ کیلی بلایا ہے ہیرنگ مطلب کے سامنے آپ کی فیز تو فیز jak جد کے سامنے ہےур兜rolle وہ ہے ہیu رہے ہو گی پیش ہو گی آپ پاشی گا یہ مطلب ہے یا پیش ہی لیٹر پیش آپ جب آپ سے پوچھے ہیں جب آپ سے پوچھے ہیں سوال پس ایسے پوچھیں گے جو س福 اریکال پھر اپنوں مدعے وہ اللہی ورنب chasing احداؤ lihat ناؤیں گے دائیں گے آپ OR an cam какой دیکھر رابطانیق مجھے گے چیز کنشانجے پیدا ہے کچھ عملہها تو آپ کا اپنی پیدا ہے سکتا کہ کچھ سکتا کہ کچھ سکتا کہ ایک بھی پیدا ہے اس کو وہاں اپنی پیدا ہے اس کو غیرہ راڈی رفیجی پیلد راڈی وازی تخلیم کر سکتا کیا یہ بہنگ ہے آپ کو بہتر ہوسکتے کا اور شکمک ہے اب اس کے لئے اس کو بہتر ہیں کوئیی مجھے اس سے کس طرح ہوا ہے مجھے کوئی مجھے اس کے لئے مجھے ہوتے کوئی مجھے کس طرح ہوا ہے دوارا پولندگیا میرے بولا جو ریکمنٹ کر سکتے ہیں کون سا سٹیٹ میں مجھے لائن کرنا چاہیے جو کچھ ریلیکسیشن ہو یا کچھ فلیکسیبیلیٹی ہو بہت سیسا ہے کہ ریلیکسیشن یہ فیڈرل لائن ہے یہ ریلیکسیشن نیشنل پالیسی کے تحت یہ ریفیجی ہوتا ہے آپ ٹورنٹو جائیں یا وینکور جائیں ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی ریایت آپ کو مل جائے گی ہاں لیکن جو آپ نے اپلیکیشن بھری تھی ٹوریس ویزا کی جو آپ نے لکھاتا گھومنے جا رہے ہیں کیا لکھاتا اس کے بیس پر آپ کو جہاں جانا ہے وہاں جائیں باقی جو مین جو ایکٹیوٹی ہے جو پہلے کے دور میں ریفیجی لوگو فائل کرتے تھے وہ مانٹریل میں جیادہ فائل کرتے تھے پر وہ فرنچ ایریا ہے وہاں پر جیادہ لوگ ہیں ریفیجی والے جیادہ پر ایٹ دس نوٹ میٹر ریلی تو اینی بڑی کیا آپ کی اپلیکیشن بھینکور میں سنائی پڑے یا آپ ٹورنٹو میں ہو یا مانٹریل میں ایٹ ریلی دس نوٹ میٹر ایٹنگ یو شید یو شید فالو یو شید فالتو سا زندگی وہیں جائے آپ اوکی اوکی گرد گرد سیکنڈی مطلب میں نے پرومی صرف یہ ہے کہ مطلب میرے وہاں پر ریلیٹیوز بھی ہیں کل فرنز بھی ہیں دیار آسکنی کہ 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 جب آفر کچھ چارجز لگیں گے ٹن تھاؤاؤنڈ ڈالر اور سمجھ تو اس پسیل سر جی ایسا ہے یہ سب تو دو نمبر کی کام ہے کہ دس ازاد ڈالر لے جاب لینی وہ ایک بکار کی باتیں ہیں تو جاب پتہ نہیں وہ اصلی ہے کیا ہے آپ پڑھے لکھے ہیں اچھے فینانس کا کام کر رہے ہیں تو اس شکر میں مت پڑھیں میرے خیال ہے ہاں اگر جنوین جاب ملتی جنوین مطلب کہ جہاں پر کوئی پیسہ جنوین باتیں جنوین اگر مطلب کہ مطلب وہاں پر اگر میں آسائلم کلم کر رہاں تو مطلب جنوین مطلب مطلب میری ایکسپیرٹیز ہے کافی نہیں نہیں وہ ایک الگ بات ہے جب آپ ریفیجی جب ریفیجی آپ کرتے ہیں تو آپ کو ایک ورک پرمنٹ ملے گا ان ٹائم کہ آپ اس کو آپ کا کہ آپ ورک پرمنٹ پر لے کے اپنا تھوڑا سا گزارہ کر سکتے ہیں تو وہ آپ کہیں بھی جوب کرنا چاہے کر سکتے ہیں پھر تو آپ کو کسی کو کمیشن پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کوئی بات نہیں ہے آپ دوسری بات کریں میں یہ بات کر رہا تھا کہ اگر آپ کو اگر آپ نے ریفیجی فائل نہیں کیا آپ کو ڈریکلی ویسے کوئی جوب دے رہا ہے تو پھر ریفیجی فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ میں کہہ رہا تھا اس لیے میں پہلے ایک دو مہین آنگا وہاں پر جو بھی سچ کریں گے جو بل جاتی ہے جب کوئی راستہ نہیں بچے گا تو لازٹ بولٹ جو ہوگی وہ فائل کر دیں گے اس کے لئے تو کوئی آپشن نہیں ہوگی ملے پاس جی 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 صحیح ہے میری مینٹل میری مینٹل میری مینٹل سیچویشن بہت سویر ہے میری مینٹل سیچویشن بہت سویر ہے بھی ایسے ٹراما سے گزر رہا ہوں کہ مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آرہا ہے اور کافی زیادہ پرائشر بھی میرے گھر کی طرف سے کیوں جا رہے ہو تم اچھی جوگ ہے مجھے چیزیر ہے کیا ہوا میرے ساتھ تو امید پرسن تو اگر میں بتاتا ہوں تو اچھے ہمارے پرسے بہت اعسی سکتے ہیں رہاکے بہت دا بہت دا ب overwhelming بہت دا بے سکتے ہیں بہت دا بہت دا بہت دا بلدے ہیں تو میرے میں کرو ایک فکار آپ کی اس پارے میں ہے کہ جب آپ نے اپنی وائف کو بتاؤ گئے اور جب ہوگا تب آگے کیا ہوگا آپ کی محرش کیسے ہوگی اس کا کیا ہوگا ہوئی میں اسی سیچویشن کو مطلب وہی پروگرم کا میبھی شیویل لی میلون بات ای بلیف شیویل شیویل ستی ویدنی اینڈ شیویل سپورٹ می اگر وہ الیدہ ہونا چاہے گی تو دیفنیٹلی شیویل اگر اس کو بتانا میرا ایتھیکل اور یہ رائٹ ہے میرا کم اس کو بتا دوں آپ کو غ přیرم کیا ہوگی تو بازید گر وہ خوبشیل�� یا رائٹ ہے میرا صورتی کنیز ماری جنسو نبا پیوزی نبا مجرم چاہے گیر کنیز جو کنیز کیا پیوزی ایجا کنیز چیزم ایر کنیز تم اوش کنیز ترتیگی کونیز جو کنیز کنیز اس کا اپنی دسین ہے اس کا اپنی دسین ہے نعم ساکتا ہے اگر آپ کو اگر آپ کو طوریس ویزا پر اگر آپ کو کوئی نوکری برای سی کچھ مل جاتی ہے پھر تو آپ کو رفیجی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑھنے والی اور رفیجی کی ایک پرولم ہے باقی سب اچھے پاتے تو ہیں رفیجی کی لیکن ایک ایک پرولم یہ ہے کہ ایک بار رفیجی آپ رفیجی فائل کرنا ہے پاکستان کے خلاف تو کل کو آپ کے والدائن ہیں کوئی اور رشتے آری میں اگر آپ کو پاکستان جانا پڑ گیا let's say after becoming a refugee claimant or becoming a refugee status or even PR تو آپ پاکستان کو آپ کو الویتا کہنا پڑے گا آپ کو پاکستان کبھی جان نہیں پائیں گے some people are some people are manipulating rules by going to a different country but ultimately it's not a good idea باقی تو آپ کو کنورد کر سکتے ہیں اور آپ پاکستان آرام سے اور ساتھ میں آپ کے بی بچوں کو بھی آپ سپانسر کر سکتے ہیں ملال اسی ہی سٹاڈی ویزا پر سمجھے جیسے آپ نے سٹاڈی ویزا پر سمجھے پر سکتے ہیں پاکستان آرام سے باشد آپ کو دیتا ہے کوئی ڈمکشل پر سکتے ہیں جیسے آپ کو بھیБی بی بی بھرام کرتا ہیں تو اس میں کوئی دکت نہیں آنے والی ہے تو میرے خیال ہے کہ اگر آپ کو میں نے آپ کی ریفیجی کی تو تیاری کرا دی کہ آپ کو ریفیجی کی کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اور وہ ڈاکیمنٹس بھی میں آپ کو ایمیل کر دوں گا آفٹر 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 آن آور سو اور اگر آپ کو جیسے اگر آپ ان فیچر ناٹ رائٹ ناو ان فیچر اگر آپ کو سٹڈی ویزا بھی کرنا ہے تو اس کے لیے بھی پھر آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ آپ کو پڑھنا کیا ہے وہ ہون میں صرف یکی اس کے لیے بھی خرم اور پڑھیں گا ہے اس کے لیے بھی پڑھ جانا ہے vyekкус جیسی ہند ڈیسائیڈ کرنی ایک ہے ا مجھے سیکنڈ میں آپ کو باتاتا اور ڈاکومیٹیشن بھی ہے سارا کچھ ہو گیا تو اسی سی ایک کا میں ایک ٹرائی کر رہا تھا اگر آپ کو ایک مہینے دو مہینے بعد رہنے کے بعد اگر آپ اس کو اپنے ویسٹر سٹیٹس کو سٹوڈنٹ میں بھی تبدیل کے لیے عرضی دے سکتے ہیں آن لائن ہوگی بدن کینیڈا آپ کو کنٹری چھوڑ کے جانے کی جرورت نہیں ہے آپ سوری سر سریڈی ویسا کے درہن کونس اپلیکشن درہوگا آپ سمجھے دی جیسے آپ کو ویسٹر ویسٹر ویسا ہے آپ کے پاس جب آپ کینیڈا ہاؤ گے تو ٹوانٹر پر اترہو گے تو آپ کو ڈیپینڈنگ آن ڈیور انٹیویو آپ کو دو تین مہینے کا آپ کو سٹے دیں گے چھے مہینے کا بھی دے سکتے ہیں سہیے تو جب آپ جب آپ یہ نہیں کہ آپ کو سٹیٹس مل گیا آپ اگلے دنی سٹیٹی ویزا ڈال دو آپ کو تین چار مہینے رکھنے کے بعد گیپ کے بعد آپ کو پھر آپ کو ویسٹر سٹیٹس کو سٹوڈنٹ سٹیٹس میں کنورٹ کرنے کے لیے دوسری اپلیکشن کرنے پڑے گی within canada there's no need to leave canada to go to pakistan that will be great yeah that will be great i will appreciate آپ کی کنسلتنسی ہمیشہ ویلے بل رہے گی نہیں وہ تو میرا ہم لوگا پروفیشن ہی ہے پر right now our objective of discussion is to give you all the tools and knowledge information so that you are ready yes 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 got it got it اگر میں ابھی ابھی سے اگر میں اپنا laworship because i know کہ وہاں پر آپ کو گورنمنٹ بھی lawyer پروائیڈ 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 تو اگر میں ابھی سے اپنا lawائف arrange کر لوں یا جسرہ آپ کی کنسلتنسی لے لوں آپ document وگر arrange کروا سارا کچھ کرا بے in case اگر میں آکے asylum کلیم بھی کرتا ہوں یا study visa کو convert کرتا ہوں تو your support will be will be there always so this will give me a lot of comfort nee تو آپ ٹچھ میں رہنا پہلے آئیں تو سہی پہلے آئے 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 دیکھیں سہی پہلے تیل دیکھیں تیل کی دہار دیکھیں پہلے یہاں پر آپ پہلے 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 گھومے دیکھیں کہاں رہنا ہے کیا کرنا ہے کیسے حالات ہیں تھوڑا سا گھوم پر کے دیکھیں وہاں پر آگے کیا سیچویشن ہے اس کے بعد آئی ڈونٹ ڈونٹ ڈی 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 اور کوئی سوال آج آج میرے لیے آپ کو شاید امید نہیں تھی کہ میں نے آپ کو کہ کم ڈی 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 جائے گا تو کئی لوگ سوچتے ہیں کہ یہ حلکی بات نہیں ہے This is a real advice ڈی 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 ڈ85 ڈ dی ڈی ڈā لیے کچھ میں جب آمین اور مجھے دیکھیں چیزیں جب آپ کا مطلب ہے شاہر بارے ایتانی ایتانی اور مجھے ایتانی مجھے تیرے لیے انتظر تقریب کی طورت جو ایتانی دو ایتانی ستاکتی میرا لیے جو ایتانی شکریہ